بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان زافران فیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیفٹی ٹی سی کامیاب جوان ناظرین نیفٹی ٹی سی کامیاب جوان نے اپنے ڈیفرنٹ پروگرامز پورے پاکستان میں لانچ کیے اسی سلسلے میں آج نائیکن گروپ آف کالیج کے پریٹ فارم سے ایک سٹورنٹ ہمارے صرف موجود ہیں آئیوں ان سے جانتے ہیں کہ وہ نیفٹی کے کس پروگرام میں حصہ لیے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے کیا کیا سیکھا اور اس کے فیچرز کیا سکتے ہیں سب سے پہلے میں ان کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ اب مجھے بتائیں نیفٹی کے کس پروگرام میں آپ نے حصہ لیا ہے اور جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں فیچرز میں میں نے گرافک ڈیزائننگ میں ایڈمیشن لیا تھا میں دراصل دو سال مجھے ہو گیا فوٹاگریفی کر رہا ہوں سہی تو میرا یہ ہی تھا کہ میں نے کہا ساتھ الیسٹریٹر وغیرہ بھی ماری فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہی ہیں تو میں نے مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ نیفٹیک والے کورسز کروا رہے ہیں سہی تو اس وجہ سے میں نے در ایڈمیشن لیا تھا کہ میری وہ چیزیں بھی کبر ہو جائیں الیسٹریٹر اور کورل سہی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نیفٹیک کے والے سے کہاں سے معلومات ملی تھی اور کس پروسیجر کے تحت آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہوا تھا میرے ایک دوست نے کیا تھا لاسٹ سمیسٹر میں تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایڈمیشن اوپن ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں آیا تھا میں نے فارم جمع کروا ہے اس کے بعد ہمارا ایڈمیشن ہوا ہے اس کے بعد پھر مجھے کال آئی ہے تو کلاس سٹارٹ اچھا مجھے یہ بتائیں جو آپ کا فائنل انٹرویو ہوا تھا اس پینلز پہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کس پروسیجر کے تحت آپ کا ایڈمیشن مددب ہوا ہے انٹرویو جو آپ نے دینے کیا تھا تین سے چار لوگ ادھر موجود تھے انہوں نے یہی بیسیکلی جج کر رہے تھے کہ کون سیریس ہے جس کو ضرور ہے تو وہ بس میریٹ بیس پہ آئے جو بھی آئے تو اسی بیس پہ مجھے بھی لگتا ہے میرا ایڈمیشن ہو ٹھیک ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈمیشن ہوا وہ میریٹ بیس پہ ہوگا ہے صحیح اب مجھے یہ بتائیں نیفٹک نے اپنے ڈیفرنٹ پروگرامز جو لانچ کی پورے پاکستان میں بہت ساری آرگنیزیشنز میں یہ پروگرام لانچ ہوئے تو آپ نے نائیکن کالیج کو ہی کیوں چوز کیا میں نے اس کا کافی نام سنا تھا میں کمرشل مارکیٹ میں ہی ہوتا ہوں سامنے تو میں نے ایک دو اور وزٹ کیے تھے لیکن ان کا مجھے اتنا محول پسند نہیں آیا اس وجہ سے میں نے فائنل نائیکن میں آیا ہوں میرے دو دوستوں نے پہلے بھی در سے کی ہیں کورسیز تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کافی بہتر ہے نا اچھے ٹیچرز وغیرہ اچھے ہیں انسٹیٹیوٹ اچھا ہے ابھی جب آپ پریکٹیکلی لائف میں نائیکن کالیج میں انڈرول ہوئے تو ابھی آپ کا کیا کہنا ہے بہت اچھا ہے انسٹیٹیوٹ سار جو ہیں بہت کوپریٹیو ہیں جتنا ہم جتنی بار کہتے ہیں ہمیں چیز روپیٹ کرتے ہیں جو کوئی سمجھ نہیں آتی دوبارہ دو بار بھی پوچھو پانچ بار پوچھو چیز دوبارہ جب تک سمجھ نہیں آتی بتاتے رہتے ہیں صحیح اچھا مجھے یہ بتائیں لائف میں ایجوکیشن سسٹم اور سکل کی بات کرلوں ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے گرافک ڈیزائننگ میں ایسا لیا ہے تو آپ کا حوالے سے میں بات کرلوں گرافک ڈیزائننگ کی تو کیا آنے والے وقت میں گرافک ڈیزائننگ آپ کے لئے ہیلپ فور رہے گا جی جی ضرور میری میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں فوٹوگریفی کر رہا ہوں تو یہ میری فیلڈ سے ریلیٹیڈ یہ ہے یعنی کہ ڈیزائننگ میں یہ آ جاتا ہے جس طرح فوٹو شاپ ہو گیا کورا اب پہلے ہمیں سکھایا وہ بھی ماری فیلڈ سے ریلیٹیڈ اب ہمیں فوٹو شاپ کر رہے ہیں مجھے پہلے بھی فوٹو شاپ آتا تھا لیکن مزید مجھے کچھ چیزیں ادھر سے سیکھنا کو ملی ہیں جو میرے لیے بہت فائدہ ہیلپ فور رہیں گی صحیح آپ نے ٹیچر کا بھی تذکرہ کیا کہ ٹیچرز کے بھی نائیکن کالج کے اچھے ہیں میں آپ کے ٹیچر کے حوالے سے بات کر لوں جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے کیا شبز ہوں گے بہت اچھے ٹیچر ہیں بہت کاپریٹیو ہیں جتنا جتنا پوچھو بتاتے ہیں ہمیں بار بار کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہمیں ریپیٹ بھی کر دیتے ہیں صحیح اچھا گرافک ڈیزائننگ بسکلی مطلب بہت سارے لوگ نہیں جان رہے ہوتے کہ ڈیزائن ہے کیا تو اس میں بسکلی کریٹیو جو ٹولز ہیں اس پہ ہم بات کر لیں تو کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہیں گے آپ اس میں یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کی جو فیلڈ ہے یہ بہت پاسٹ آپ آن لائن بھی ورک کر سکتے ہو آج کل تو زیادہ تر لوگ اس میں آن لائن ہی ارننگ کر رہے ہیں کافی زیادہ باقی آپ انشٹیوٹس میں باقی یہ جو بروشر وغیرہ ہوگے وزٹنگ کارڈ ہوگے یہ چیزیں سب اسی میں آ جاتی ہیں اس کی فیلڈ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بیسک اتنا کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ فیلڈ اگر اس چیز میں آپ گستے ہو ایک بار تو بہت بڑی فیلڈ ہے یہ صحیح یعنی کہ بہت شارٹ وے ہے ارننگ کا جی جی آن لائن آپ بیٹھے بٹھائے نہ آپ کو زیادہ آگے پیچھے گھومنے کی ضرورت ہے نہ محنت زیادہ کرنے کے بس آپ نے کیا بیٹھ کے اپنے دماغ سے کام کرنے صحیح اچھا مجھے بتائیں یہ آپ کا جو پروجیکٹ تھا یہ اپروکسیمیٹی میرے خیال میں چھے مہینے کا تھا تو اس میں جو پانٹنٹس تھے کتنے کور کر لیا آپ لوگوں نے اس میں ہمیں پہلے دو منٹس کروایا گیا ہے وہ ہمارا کلیر ہوئے تو آپ فوٹو شاپ کر رہے ہیں اب فوٹو شاپ کلیر ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد اڈوپ پریمیر سٹارٹ کریں گے صحیح اگر ہمیں نائکن کالیج کا اور نیفٹو ٹی سی کا ہمیں آپ جوان پرگرامز کا ہمیں شکریہ ادا کرنا پڑے تو کن الفاظ میں کریں گے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ایک ان کے لیے جو فیس اکثر لوگوں کا شوق ہوتا ہے وہ لیکن وہ کیا ہے کہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے یا اس طرح ان کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ان کو ایک فری آف کاسٹ اور اچھے انسٹیٹیوٹ یہ بھی نہیں کہ تھوڑے تھکے ہوئے ہوں لیکن یہ ہے کہ اچھے لیول پہ انسٹیٹیوٹس میں اچھے ٹیچرز دیئے میں پراپر چیکنگ ہوتی ہے ہماری دوسرے تیسرے دن چیکنگ کرتے ہیں پراپر نیفٹا کی ٹیم بھی آتی ہے تو یہ ہے کہ بہت اچھا انسٹیٹیوٹ ہے بہت بہت شکریہ ایڈ اینڈ اف سیشن کیا میسیج دینا چاہو گے نوجوان قوم کو یا عوام کو میسیج یہی ہے کہ فضول ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کوئی سکل آسل کریں سٹیڈی بھی آپ کر رہے ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سکل ہونا لازمی ہے تب ہی آپ کامیاب ہو صرف سٹیڈی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ جی آپ نے وقت دیا تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے نائیکن کالج کے پلیٹ فارم سے نیفٹک کے سٹوڈنٹ جو کہ گرافک ڈیزائننگ کا کورس نیفٹک کے ثرو کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے آپ کوئی سکل سیکھ لیں تو ملتے ہیں آپ سے ایک دوسرے پروگرام میں تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ زافران فکر کو دیجئے اجازت اللہ ناہ کے بعد اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر موسیقی